تو بیور آج کے نکھ میں میں نے جو ہے شروانی کی جگہ پر یہ لیس سیٹ کی ہے جن لوگوں کو شروانی کاٹنا نہیں آتی شروانی نہیں کاٹ سکتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے آپ شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا گلہ بہت پیارا لگ رہا ہے ہم نے اس میں ایک لیس لگا کر شروانی کا لوگ بنا دیا ہے اور ایک خوبصورت نکھ بنایا ہے اسلام علیکم میرا نام ہے اسد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسد درزی امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہمارے پاس لیس ہے اس لیس کو ہم نے گلے میں سیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پر جو فرنٹ تھا وہ کچھ اس طرح کہا تھا اچھا جو میں نے کپڑے پر بلیک بکرم چپکا لی ہے زیرو والی ہم جو ہے اس پٹی کو کاٹ لیں گے یہ ایک چھوٹا تھا گلہ تھا تو اس گلے کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اس کے اوپر شروانی وغیر نہیں لگانی ہم نے اس پر لیس لگانی ہے تو یہ جو حالہ ہے اس کو ہم پہلے کاٹ لیتے ہیں بولر راؤن میں کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے مشین پر یہ جو پٹی آ رہی ہے اس پٹی کو ہم نے غائب کر دینا ہے مطلب کہ سلائی سے پلٹانا ہے تو یہ اندر گم ہو جائے گی اور لیس اس پٹی کی جگہ پر آ جائے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کے کے بیل آئیکن اون کر لیں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن بھر وقت آپ کو ملتی رہیں تو پٹی جیسے ہے لائن آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں مشین چلا رہا ہوں اور سنٹر کی جو پٹی ہے آدھائی انچ کی یہ ہماری اس سلائی کے اندر آ جائے گی اور پھر جو ہے ہم نے کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد ہم نے اس کو نیچے تک یہ دیکھے کاٹ لیں گے تو انہوں نے بہت چھوٹا گلہ بنایا تھا تو ہم یہ اسی لیے اس پٹی کو غائب کر رہے ہیں مطلب کہ بڑا گلہ کر رہے ہیں تو اس اس پر میں نے دیکھے پریس لگا کر اچھے سے روپائی کر لی ہے پہلیں جو ہم نے پٹی لگائی ہے اس کے بعد یہ لیس ہے اس کو نیچے رکھتے جانا ہے اور بالکل اینڈ پر لپی اس سلائی لگاتے جانا ہے میں بہت جلدی جلدی کام کروں گا بہت چھوٹی سے ویڈیو بنائی ہے ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا اچھے سے میتھڈ کو سمجھئے گا اور ایک دفعہ بنائیے گا لازمی یہ دیکھیں یہ بہت یسان طریقہ ہے ہم نے جو گیپ دیا تھا اس میں ہم نے اب لیس رکھتے جانا ہے اور لپ کی سلائی لگاتے جانا ہے اور جس طریقے سے نیچے اب کونہ بنایا تھا اسی طریقے سے ہم نے اس پر لیس سیٹ کرنی ہے اور واپس دوسری سائیڈ پر لیس رکھتے ہوئے ہم نے اوپر کی طرف چلائی لے آنی ہے تو اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومیٹ کیجئے گا میں آپ کے کومیٹ کا لازمی ریپلائے کروں گا یا آپ کے کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا تو یہ دیکھیں یہ جلیس ہے ہم نے اس میں اچھے طریقے سے بھر لی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک ڈیڑھ انچ کی چوڑی پٹی بنا لینی ہے سیم کپڑے کی تاکہ اس کو ہم نیچے رکھ کر اپنا گلہ بند کر سکیں تو آٹھ انچ کا گلے پر ہم نے نشان لگا کر یہ پٹی رکھ کر سٹارٹ کرنی ہے لگانی اور اسی سلائی پر ہی سلائی لگانی ہے جو ہم نے پہلے سلائی لگائی ہے تو میں اب جو ہے بہت جلدی کام کروں گا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا گلہ تیار ہو چکا ہے آٹھ انچ کا ہم نے اوپر سے گلہ چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے کندے بند کر لیں گے تو اگر آپ ویلوگ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپٹر میں لنک دے دوں گا تو آپ جو ہے ویزٹ کیجئے گا اچھا لگے تو چینل سسکرائب لازمی کیجئے گا میرا دوسرا چینل ہے اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہے کندے بند ہو گئے ہیں اور کچھ اس طرح کی اب شیو آ رہی ہے سلٹ میں ہماری لیس لگ چکی ہے اب اس راؤنڈ میں لگانی ہے یہ جو شیروانی ہے اب اس کی جگہ پر ہم نے جو لیس لگانی ہے اس کو جیسے ہم کسی چیز پر جوڑ وغیرہ لگاتے ہیں اسی طریقے سے اس کو لگانی ہے ہم نے اوپر کی طرف رکھتے جائیں گے اور سلئی لگاتے جائیں گے تو یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی سلئی اس کے بعد ہم نے اس کے لیس کا جو کچھرا ہے اس کا ایک سائٹ چھپانے کے لیے ہم نے فالس لگانی ہے آڑے کپڑے کی جیسے ہم کافی بیک گلے پہ فالس وغیرہ لگاتے ہیں لون کٹن کے بیک گلے پر تو یہ دیکھیں یہ آڑا کپڑا اب میں نے لے لیا ہے لیس لگانے کے بعد ابھی جو ہے آدھی لیس ہم نے اندر چھپاتے جانا ہے اس کا کچھرا جو ہے وہ اس فالس میں ہی ہم نے لے لینا ہے اور آدھے ہنچ کی ہم نے فالس بنا کر اندر کی طرح موڑ کر تروپائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ فالس جو ہماری تیار آ چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے فائنل کچھ اس طرح سے گلہ ہمارا آ رہا ہے اس میں پٹی غائب ہو چکی ہے اس کی جگہ پر لیس آ چکی ہے اوپر وی گلہ اور اوپر یہ دیکھیں شروانی اور اندر کی طرف فالس بھی لگ چکی ہے اور میں نے جو ہے اس کو تروپائی کیا کافی فنیشنگ سے اور خوبصورت ہمارا گلہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے بتایا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ